بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نولی ٹی وی آج کی بڑی اپ ڈیٹ ایک بڑی خبر ہے بڑی زبردست خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ گریڈیشن کے بارے میں آپ گریڈیشن یہ گورنمنٹ آف پنچاب فناس ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ایک زبردست نوٹیفکیشن ہے جس کے مطابق جو پوسٹ ہے اسیسٹن لائیبریرین کی اس کی اپ گریڈیشن کر دیئی ہے ویڈ افیکٹ تین چھے دو ہزار اکی سے یہ جو پوسٹ ہے اسیسٹن لائیبریرین کی اس کو اپ گریڈ کر دیئی ہے اور سکیل نمبر آٹھ سے سکیل نمبر گیارہ میں اس کو اپ گریڈ کیا گیا ہے تو ایک بڑی زبردست خوش خبری ہے پنجاب کے سرکاری ملازمین کے لیے اور انہوں نے نوٹیفکیشن تمام صوبہ پنجاب کے جتنے بھی کنسرن جو بھی ہیں ان کو یہ لیٹر جاری کر دی ہے آپ سکرین بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں دوسری اپڈا نوٹیفکیشن ہے جو کہ انکم ٹیکس کے بارے میں ہے انکم ٹیکس کے بارے میں پروفیشنل جو فنانس بل دوہزار اکیس کی بقیادہ طور پر منظوری دے دی گئی تو سرکاری ملازمین کے حوالے سے بڑی خبر ہے کہ پروفیشنل ٹیکس کی کٹوتی سال دوہزار اکیس بائیس کے لیے ختم کر دی گئی اس سے پہلے انکم ٹیکس علیدہ کٹتا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پروفیشنل ٹیکس سکیل کے حساب سے یا تنخواہوں کے حساب سے ضرور کٹتا تھا وہ بھی آپ سکرین پر دے سکتے ہیں کہ اس کا ریٹس کیا ہے جس بندے کی بیس ہزار ہوتی تھی بیسک تنخواہ تو اس پہ تو نہیں کٹتا تھا اور جو ایکسیڈ کر جاتا ہے بیس سے تیس ہزار روپے کی صورت میں ایک ہزار روپے اور اس طرح سے تیس سے لے کر پچاس ہزار کی صورت میں بارہ سو روپے پچاس سے ایک لاکھ کی صورت میں پندرہ سو روپے اور ایک لاکھ سے دو لاکھ کی صورت میں دو ہزار روپے اور اسے دو لاکھ سے پانچ لاکھ کی صورت میں تین ہزار روپے اور ایکسیڈنگ جو پانچ لاکھ سے اباب ہوتی تھی ان کے لیے پچاس پانچ ہزار روپے پروفیشنل ٹیکس دینا پڑتا تھا اسی طرح سکیل نمبر ایک سے لے کر چھے تک ایکسیپٹڈ تھے ان سے کوئی کٹوٹی نہیں ہوتی تھی جس میں فیڈلر ڈپارٹمنٹ اور پروینشل ڈپارٹمنٹ کی جتنے ملازمین ہیں ان کی بیسک پی کے لحاظ سے یہ کٹوٹی ہیں تھی سکیل نمبر سات سے بارہ سے اوپر ایک ہزار روپے اسی طریقے سے تیرہ سے لے کر سولہ تک بارہ سو روپے سترہ کے پندرہ سو اٹھارہ کے اٹھارہ سو انہی کے دو ہزار اور بیس اور اس سے اباب سے تین ہزار روپے کٹوٹی کی جاتی تھی یہ آج کی بڑی اپڈی تھی دو بڑے نوٹیفکیشن تینکس واروچھیں